تم سے میں شادی کر کے بچتا آ رہا ہوں پتہ نہیں وہ کونسا برا دن تھا جس دن تم میرے گلے پاڑ گئی ہو تو میں کونسا خوش ہوں بڑی میری قسمت تو جاؤ پھر اپنے گھر جاؤ چھوڑ دو مجھے تم بھی خوش اور میں بھی خوش اب زیادہ اور ہے زیادہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ تاکہ تم بھی سکون میں رہو اور میں بھی سکون میں رہوں بات کسی اور کی ہو رہی ہے اور تم مجھ پہ الزام لگائی جا رہی ہو مجھے پتہ ہے آپ نے سب باتیں بتائیے اگر آپ نہ بتاتے تو آپ شرافت بھائی کے سامنے پھر بولتے نا کیا کیا میں نے تمہیں بتائے آپ نے ہی باتیں بتائیں وہ تو ہے یا ایسے آپ نے ان کے ساتھ ملکے باتیں کی چوہیاں ساری جتنی تھی آپ نے کی اب چھپ کر جاؤ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں وہاں نہیں تھا تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے وہ بندہ جھوٹ کیوں بولے گا اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی اچھا تمہیں اس پہ ہی گین ہے اپنے شوہر پہ نہیں آپ مانجے آپ نے ہی بات کی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا بار میں جاؤ اور بھائی کیا حال چال ہے ٹھیک شکر اللہ پاکا کیا ہوا پریشان لگ رہے ہو کچھ نہیں یار بس ایسی ارے کچھ نہیں ہوتا بتا دے شاید کوئی حال نکل آئے اگر پرسنل ہے تو کوئی بات نہیں بات بتا دیکھ یار میرا میرے بیوی کے ساتھ جگڑا ہوا ہے روز کسی نہ کسی بات پر ناراض ہو جاتی ہے خوامہ خوامہ گصہ کرتی ہے اہمیں دوسروں کی باتوں میں آکے عذاب بنایا ہوئے میرے زندگی کو پتہ نہیں کب میری اس کلے سے جان چھٹے گی ارے ایسے نہیں کہتے اگر تم برا نہ منائے تو تجھے میں ایک حال بتاؤں دیکھ یار بات کچھ ایسے ہے جب بھی تیرا بیوی کے ساتھ جگڑا ہو تو تم نے بینا کچھ بولے غیر سے باہر آ جانا ہے یار میں تو اسے کچھ کہتا بھی نہیں ہوں وہ بلا وجہ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے کیا بتاؤں یار یار تم اس چیز کو نہ دیکھو کہ گلتی تیری بیوی کی ہے یا تمہاری ہے تم بس میرے کہنے پہ ایک بار یہ کام کر کے دیکھو ایک بار نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جگڑا ہوگا تھا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینا کچھ بولے غیر سے باہر آ گئے تھے یار جگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں اگر حضرت علی جیسی اتنی بڑی شخصیت شیرِ خدا یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ گھسے پہ کیسے کابو باتے ہیں یار میرے کہنے پہ تو ایک بار کر کے دیکھ پھر دیکھنا انشاءاللہ تجھے مصبت متائج ملے گے موسیقی 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 تو مجھے معاف کر دیں اگر ہم ایسے ہی ایک دوسرے کی گلتیاں نکالتے رہے تو بات اور زیادہ بھڑ جائے گی ہم ایسا کرتے ہیں ایک نیو زندگی سٹارٹ کرتے ہیں ہیلو ہیلو کہاں گھم ہو گئے ہو چلو آؤ میں کھانا لگاتی ہوں ملکے کھاتے ہیں ارے نہیں ہم آج کھانا باہر کھاتے ہیں ہاں سچی میں ابھی تیار ہو کے آتی ہوں